نمشکار رام رام میں راکیش ہر سنڈے کو آپ کے لیے لے کے آتا ہوں ایک کہانی آب بیتی جا جگ بیتی اگست کا مہنہ ہے اور پورا بھارت برش منا رہا ہے اجادی کا امرت محسب تو سوچا کیوں نہ اجادی کے کسی ایک ہیرو کی کہانی آج آپ کو سنائی جائے ویسے اس کی کہانیوں تو آپ نے بہت سنی ہوں گی اجاد ہند فوج کا گھتن اید بھارت باشیو آپ مجھے خون دو میں تمہیں اجادی دوں گا جائے ہند کا نارہ یہ تو آپ نے سنا ہوگا لیکن کیسے کیا انہوں نے اجاد ہند فوج کا گھتن کیسے وہ جرمنی میں جا کے ہٹلر سے ملے کتنے پڑے لکھے تھے ہمارے سواچندر بوس اور کیا ان کی پلین کریش میں موت ہوئی تھی جا جندہ بچ گئے تھے یہ سبھی انسنے کسے آج میں آپ سے ڈسکس کرنے ہی آ رہا ہوں تو سواچندر بوس اجادی کے ہیرو جو تھے ان کا جنم 1898 میں کٹک اوڈیسا میں جان کی داس بوس کے گھر میں ہوتا ہے جو کہ پیشے سے ایک بریشٹر تھے سواچندر بوس شروع سے ہی بڑے انٹیلیجن تھے ٹویلت کرنے کے بعد ان کا داخلہ پریزیڈنسی کالیج کلکتہ میں ہو جاتا ہے لیکن نیتاگیری کا ان کو پہلے ہی شوک تھا کئی بار کالیج سے نکالا جاتا ہے گریوشن کرنے کے بعد پیتا نے سوچا اگر جو بارت میں رہیں گے تو اجادی کی لڑائی میں کوچ جائیں گے ان کو پڑھائی کے لیے باہر بیجنا ہی ہوگا تو ان کو آئی سی ایس کی پڑھائی کرنے کے لیے لنڈن بیجے جاتا ہے آئی سی ایس جس کو آج کل آئی ای ایس کے نام سے جانا جاتا ہے مین اس سمیں بھی یہ بھارت کی انڈیا کی سب سے بڑی پوسٹ تھی نوکری تھی اور آج بھی ہے لیکن اس کا نام آئی سی ایس تھا اس کا اگزام بھارت میں نہ ہو کر لنڈن میں ہوتا تھا کیونکہ اس سمیں انگریز لوگ ہی اس پیپر کو پاس کر کے بھارت کے بڑے بڑے عوضوں پہ بریازمان ہوتے تھے اور بڑے اکہ دکہ بھارتی ہے جو تھو وہ آئی سی ایس کا پیپر پاس کرتے تھے لگ بگ تین سے چار سال لگ جاتے تھے آئی سی ایس کی پڑھائی کو پورا کرنے میں لیکن یہ سواچندر بوس اتنے انٹیلیجن تھے کہ ماتر ایک سال سے بھی کم سمیں میں انہوں نے آئی سی ایس کا پیپر پاس کر لیا پاس ہی نہیں بلکہ فورت رینگ میں فورت پوزیشن میں انہوں نے جب یہ پاس کیا آئی سی ایس کا پیپر تو پورے لنڈن کے اخواروں میں یہ خبر فیل گئی کہ ایک بھارت کا نوجوان چوتھا رینگ لے کے آئی سی ایس کا پیپر پاس کر گیا اور پورے انڈیا میں پورے بھارت میں ان کے چرچے ہونے لگے لیکن جب جائننگ کا سمیں آیا تو انہوں نے نوکری جائن کرنے سے منع کر دیا پورے لنڈن میں پورے بھارت میں چرچے ہوگے کہ آئی سی ایس کی نوکری جس کو آج بھی لوگ آئی ایس کے نام سے جانتے ہیں جس کو کرنے کے لیے ترستے ہیں وہ بھارت کے ایک نوجوان نے اس کو ٹھکرا دیا انہوں نے کہا میرا جنم بھارت ماتا کو احیاد کروانے کے لیے ہوا ہے بلکہ بھارت انگریجوں کے ساتھ مل کے بھارتیوں کو لوٹنے کے لیے نہیں اور جس سمندر کے راستے مووی باپس آ جاتے ہیں جیسے ہی مووی بندرگاہ پہ اترتے ہیں ہزاروں لوگ ان کو دیکھنے کے لیے امر جاتے ہیں کہ کون ہے وہ نوجوان جس نے آئی سی ایس کی نوکری بھارت ماتا کے لیے ٹھکرا دی اور ان کا بڑا کانفیڈنس بلٹ ہوتا ہے کہ ایک نوکری شوننے سے اتنے لوگ میرے ساتھ اگر آگے ہیں تو اگر میں آیادی کی لڑائی میں کودوں گا تو میں تو پورے بھارت برش کو کٹھا کر سکتا ہوں اور ایسا ہی ہوا انہوں نے انڈین کانگریس جائن کر لی گاندی کی شرن میں چلے گے اور کچھ سالوں میں انڈین کانگریس میں جہاں پورے بھارت میں ان کا قد جو تھا بہت اونچا ہو گیا ان کا بہت نام ہو گیا 1939 میں انڈین کانگریس میں پریزیڈنٹ کے الیکشن ہوئے کچھ لوگ سواشندر بوش کی طرف ہو گئے لیکن گاندی جی نہیں چاہتے تھے گاندی جی نے اپنی طرف سے کھڑا کیا سیتا رمیہ کو نتیجہ کیا ہوا سیتا رمیہ جی کو 300 پلس ووٹ ملے 300 کچھ ووٹ ملے اور سواشندر جی کو 528 ووٹ ملے لیکن گاندی جی نہیں چاہتے تھے کہ سواشندر جی پریزیڈنٹ بنے تو ان کے کہنے پہ سواشندر جی نے کانگریس سے اسطیفہ دے دیا اور انہیں سوچا اب سمیں آگیا ہے کچھ بڑا کرنے کا کیونکہ اس سمیں اس سمیں 39 میں ورڈ وار شروع ہو گئی تھی اور سواشندر بوہ جی چاہتے تھے کہ انگریسوں کو اس سمیں کمجور کیا جائے کیونکہ انگلینڈ جو تھا وہ ورڈ وار لڑ رہا تھا لیکن گاندی جی اس بات کو نہیں مانتے تھے تو پھر انہیں سوچا اب دیش میں رہے کہ نہیں بلکہ بدیشوں میں جا کے بھارت کے لیے مدد مانگی جائے گی تو یہ نظر بند تھے انگریسوں نے کے بعد ان کو جیل بے جا کئی بار لاتھییں کھائی ان کو گھر میں نظر بند کیا ہو تھا لیکن اپنے ایک مسلم دوست کی مدد سے یہ شپتے شپاتے بھارت سے کابل پہنچے کابل سے کسی طریقے سے یہ جرمنی پہنچ گئے جرمنی انہوں نے ہٹلر سے ملنا تھا تو ہٹلر ہٹلر کے باڑے میں آپ نے سنا ہوگا ہٹلر نے بہروپیے بنائے ہوتے تھے مہنے اپنی ہی شکل کے نکلی ہٹلر بنائے ہوتے تھے تو کہتے ہیں ایک بڑا قصہ ان کا مصور ہے جب نکلی ہٹلر ان سے ملنے آتا ہے سواصنڈر بہت سے پوچھتا ہے کہ آپ کیا چاہیے آپ کو تو وہ سواصنڈر بہت سے کہتے ہیں کہ مجھے آپ سے نہیں ملنا ہے مجھے ہٹلر سے ملنا ہے ایسے ہی دوسرے نکلی ہٹلر آتے ہیں ان سے بجھے کہتے ہیں مجھے آپ سے نہیں مجھے ہٹلر سے ملنا ہے ہٹلر بڑا احران کہ یار کتنا انٹیلیزن بندہ ہے کیسے پہچان گیا یہ میرے نکلی جو ہٹلر ہیں یہ تو بدیشوں میں بھی ہو کے آتے ہیں یہ بدیشی لوگ بھی نہیں پہچانتے جیسے ہٹلر آتے ہیں تو ہٹلر جو کھڑے ہو جاتے ہیں اور ہٹلر سے بولتے ہیں کہ میں بھارت سے آیا ہوں مجھے آپ کی مدد کی ضرورت ہے اور میں بھی آپ کی مدد کر سکتا ہوں وہ بڑے ہران ہوتے ہیں کہ کہاں جرمنی اور کہاں بھارت بہت دسنس ہے اس کے بیچ میں آپ میری کیا مدد کریں گے اور میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں تو اس سمیں ورڈ وارڈ سیکنڈ سر رہی تھی ایک طرف تھا جرمنی اٹلی اور جپان اور دوسری طرف تھے انگلین پولین جو ایسے رشیا یہ ایک طرف تھے تو انہوں نے کہا انگلینڈ آپ کا دشمن ہے آپ انگلینڈ کے خلاف لڑ رہے ہو اور انگلینڈ ہمارا بھی دشمن ہے آپ نے انگلینڈ کی آرمی وہ اپنے قبضے میں کی ہوئے ہیں اس میں لگ بک پانچ ہزار سینک جو تھے وہ جرمنی نے وارت کے اپنے قبضے میں کی ہوئے تھے ان کی جیلوں میں تھے انہوں نے کہا اس میں چار ہزار بارتی ہیں اگر آپ مجھ کو وہ بارتی دے دیتی ہیں تو میں ان کو آپ کے حق میں انگلینڈوں کے خلاف لڑا دوں گا وہ بارتی ہیں جو آج سے پہلے آپ کے خلاف لڑ رہے تھے وہ ہی بارتی آپ کے حق میں لڑیں گے وہ ہٹلر بڑا حیران ہوتا ہے جہار بڑا کام کا آدمی ہے اتنا انٹیلیزنٹ بندہ تو وہ اس کی بات سے سہم ہو جاتے ہیں اور اس کو وہ چار ہیار بارتی آرمی جو ہے وہ سوم دیتے ہیں اور بہاں سے گٹھن ہوتا ہے ازاد ہند فوز کا لیکن ہٹلر بولتے ہیں کہ جرمنی اور بارت میں بڑا ڈسٹینس ہے اب جپان پہ جائیں جپان ہمارا دوست ہے وہ بھی ہمارے ساتھ ورڈ ورڈ سیکنڈ میں لڑ رہا ہے آپ جپان میں جائیں جپان آپ کی پوری مدد کرے گا وہ اس کو جپان بیج دیتے ہیں سواچندر بوس ہمارے ازادی کے ہیرو جپان آ جاتے ہیں جپان میں جب جہ جپان کے پردان منتری سے ملتے ہیں تو ان کو ایک پلان سمجھاتے ہیں اس میں جپان کی لڑائی انگلینڈ سے چل رہی تھی سنگاپور میں سنگاپور میں انگلینڈ کے لگ بگ اسی ہزار جان ایک لاہ کے قریب سیننگ تھے اور ان میں آدھے سیننگ جو تھے وہ بھارتیئے تھے کیونکہ انگریجوں کی فوج میں بھارت میں جو انگریجوں کی فوج تھے اس میں ایٹی پرسنٹ بھارتیئے تھے اور جہی فوج انہوں نے لے جا کے ورڈ وار سیکنڈ میں لڑائی تھی اور سنگاپور میں جب بھارتیئے فوج جو انگریجوں کی فوج تھی وہ جپان کے خلاف لڑ رہی تھی تو سواچندر بوس جی نے کیا کیا اور انہوں پہ لکھا تھا ہندی میں تمیل میں بھارت کی ہر بھاشا میں کہ ہے بھارتیوں آپ کب تک انگریجوں کا ساتھ ہوگے آپ ان کی آرمی سے بیدرو کر دو اور آپ ہمارے ساتھ آ جاؤ ہمیں ایک نئی فوج کا گھٹنگ کر رہے ہیں تو بیدرو ہو گیا انہوں نے ہتھیار شور دیئے نتیجہ کیا ہوا انگلینڈ سنگاپور کو ہار گیا جپان نے سنگاپور کو جویت لیا اور اس سمیں جو اسی ہزار سینک جپان نے بندی بنائے اس میں لگ وقت پچاس ہزار بھارتی تھے اور وہ بھارتیے جو تھے وہ دے دیئے گے سواچندر بوس کو اور وہاں سے ایک بہت بڑی ازاد ہند فوج کا گھٹن ہوا اتنے انٹیلیجنٹ تھے ہمارے سواچندر بوس اور آپ کو بتائیں جب یہ ایک دو سال جرمنی میں جا جپان میں رہیں تو بھارتیوں کو کچھ بھی پتا نہیں تھا کسی بھی بھارتیوں کو پتا نہیں تھا کہ سواچندر بوس جی کہاں گائب ہو گئے ہیں صرف ان کے ایک کجن بردر اور ان کے ایک دوست ہی جانتے تھے کہ سواچندر بوس جو ہیں وہ بیدشوں میں گئے ہیں اس کے بعد 1944 میں جے جپان سے اپنی ازاد ہند فوج لے کے بھرما آئے بھرما سے کیونکہ بھرما بھی اس سمیں جپان کے قبضے میں تھا بھرما سے جے پھر منیپور آتے ہیں اور منیپور میں انگریجوں کی آرمی کو خدیڑ کر انہوں نے منیپور پہ قبضہ جمع لیتے ہیں پورا بھارت برش جو انگریج تھے جو اس پہ راج کر رہے تھے وہ ہل جاتے ہیں ڈر جاتے ہیں ازاد ہند فوج سے جپان کا پورا سمرتن تھا پورا سہزوگ جو تھا وہ جپان دے رہا تھا سواچندر بوس جی کو جاں ازاد ہند فوج کا خرچہ پورا جپان ہی اٹھا رہا تھا لیکن کیا ہوتا ہے 1945 میں اغسط کے مہنے میں جب جو ایسے ناغہ شاہ کی ہیرو سیما پہ بم پھینک دیتا ہے ایٹم بم پھینکتا ہے تو جپان کمجور ہو جاتا ہے جپان ٹوٹ جاتا ہے ورڈ وار سیکنڈ ختم ہو جاتی ہے جپان ہار جاتا ہے وہاں سے جپان جو ہے سواچندر بوس سے اپنی مدد کھینچے لیتا ہے کیونکہ ان کا دیش خود بک کمجور ہو جاتے ہیں تو سواچندر بوس پھر بھی ہمت نہیں آرتے وہ کچھ نیا کرنے کی خوشتے ہیں وہ خوشتے ہیں کہ اب صوبیت سنگ کے پاس جانا پڑے گا اور وہاں سے مدد مانگنی پڑے گی وہ جپان کے ٹوکیو سے ایک جہاز ان کے لیے ایرینج کیا جاتا ہے جپان کے پردانمنطری کی طرف سے وہ اس کو مواسکو جانا تھا لیکن راستے میں ہی وہ پلین جو ہے کریش ہو جاتا ہے اور خبر آتی ہے کہ سواچندر بوس جی کا دھیانت ہو گیا لیکن ابھی تک یہ ایک مسٹری ہے کیونکہ بڑے سارے کمیشن بٹھائے انگریجوں نے بھی پڑی کیا جائے لیکن ابھی تک یہ ایک مسٹری بنا ہوا ہے کہ سواچندر بوس کی موت اس ایروپلین میں ہوئی تھی جہاں وہ جندہ تھے کیونکہ 1948 میں جواہر لال کی چچیری بہن نے سواچندر بوس جی کو صوبیر سنگ رشیا میں دیکھا تھا اور انہوں نے آکے نہر کو بتایا تھا 1960 کے دشک میں کسی نے سواچندر بوس جی کو اینک کی دکان پر اینک بناتے ہوئے دیکھا تھا اور کسی کوئی کہتے ہیں کہ ان کو کسی بابا کے روح میں بھی دیکھا گیا بگوان بابا کے روح میں بھی ان کو دیکھا گیا لیکن یہ ایک مسٹری ہے ابھی تک کہ ان کی ہتھیا ہوئی جہاں پلین کریش ہوا جہاں 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 رہے نیتا سواچندر بوس جی کی موت کی خبر کے بعد انگریجوں نے بھارت میں ازاد ہند فوج کے سینک اور ازاد ہند فوج کے جو لیڈر تھے ان کو تنگ کرنا شروع کر دیا اس کا نتیجہ جہاں ہوا کہ انگریجوں کی جو اپنی فوج تھی بھارت میں لابگا کہ پچیس لاکھ سے زیادہ فوج تھی ان کے پاس اور اس میں بیس لاکھ سے زیادہ تو بھارتی تھے صرف ایک لاکھ کے قریب جو تھے وہ انگریج لوگ تھے ان کی آرمی میں باقی سارے بھارتی تھے اور ان آرمی میں بھی بدرو ہو گیا جہند کے نارے انگریجوں کی آرمی جو تھی اس میں بھی گھنجنے لگے پہلے جے بدرو نیوی میں ہوا پھر ایئر فورس میں ہوا پھر جل تھینای میں ہوا اور جیسے ہی جی بدرو ہوا انہوں نے اپنی ہی آرمی کو نکالنا شروع کر دیا اور اسے بدرو اور بڑھ گیا انگریج اتنے ٹوڑ گے کہ آخر 1947 میں 15 آگست کو ان کو بھارت کو آیاد کرنا پڑا کیونکہ ایک قصہ آپ کو بتائیں جب ہمارا دیش آیاد ہوا اس میں انگلینڈ کے پردان منتری تھے کلمن ایٹلی وہ 1956 میں بھارت کے دورے میں آتے ہیں 1956 میں بھارت کے دورے پہ آتے ہیں اور ان سے ایک سوال پوچھا جاتا ہے کہ آپ نے بڑھ بڑھ سیکنڈ جیت لی آپ سٹرانگ ہو چکے تھے لیکن آپ نے آپ نے بھارت کو آیاد کیوں کر دیا آپ نے بھارت کو شوڑ کیوں دیا تو انہوں نے کہا کہ بھارتی آرمی میں جو ہماری آرمی تھی ان میں بھارتیوں نے جو بدرو کیا تھا اس بدرو سے ہم بری طرح ٹوڑ گئے تھے اور ہمیں ڈر تھا کہ جو پوری جو آرمی ہے جو اجاد ہند فوج میں نہ کنورٹ ہو جائے اس قرآن ہم نے بھارت کو آیاد کر دیا کتنے جولے تھے فانسی پہ کتنوں نے گولی کھائی تھی کتنے جولے تھے فانسی پہ کتنوں نے گولی کھائی تھی کیوں جھوٹ بولتے ہو صاحب کہ چرکے سے اجادی آئی تھی تو دوستو اس اجادی کو پانے کے لیے ہم نے بڑی کروانییں دی تھی ایسے تھے ہمارے نیتا سواہ چندر بوس تو پورا بھارت اس سال منا رہا ہے اجادی کا امرت محسوب تو آپ بھی اس کے حصے دار بنیں اور جن جن تک اس ویڈیو کو شیئر کر کے سواہ چندر بوس کا قصہ سبھی لوگوں تک پچھائیں جائے ہند جائے بھارت